یہ ہے سوابِ ذکر اور یہ ہے نسل تباروا اللہ بارد و سالے کے ساتھ تاللک کی ذکر وہ کیفیت آگئی جنہیں دنے والے کو ہوتا بہتا ہے اور یہ درخشی کا سن لکھ رہنا بھی یہ سری اترور دعال خطر اللہ سے گھر یہ نہیں ہے کہ جب تاللک تباروا ہو گیا تو ہارا بارد دنیا چھوڑ جو پیٹھ گیا اترور والوں میں تاللک ہے نا بچوں سے تاللک ہے نا دو تبار سے تاللک ہے خوش ہو گیا خوش جب تاللک ہو گیا بیٹھ گیا نبیشہ قریب سنت جاہے رانس کو اضاعتا سجیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو چیارہ عورتوں کا پسٹر کنھا رہے یہ چیارہ عورت سے تھی اور انہوں میں چاہتی ہے تھا کہ ہر ایک عورت اپنے اپنے شوہر کا حال بیان کریں کہ اپنے شوہر بیٹھا ہے کچھ بکی ہو گئی کچھ جوہر سے تھی ہر عورت نے کچھ بکی ہو گئی کچھ بکی ہو گئی نبیشہ قریب صلی اللہ تعالیٰ جس کا حرضہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ بائے وہ شرک کا مضور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے اور وہ اپنے عزوالِ مطحرات کے ساتھ اس قسم کی ساتھ رہے ہیں کچھ جا ہے یہ باتیں تو بیسے جو ہو رہی ہیں لیکن وہ باتیں بھی کہ اپنے تک اس لیے ہو رہی ہے کہ عزواج اپنے جنالوں کا حکم ہے جب اپنے عزواج کے ساتھ اپنے حلوق کروکو اپنے عزواج کے ساتھ رہا ہوا ہے کچھ ہو رہی ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کہہ جو کچھ بھی آپ کا حکم ہے اس کی تعالیٰ میں یہ بھی کر رہا ہوں اس لیے یہ نہ سمجھو کہ رب دنیا کے ساتھ میں لگ گئے تو بھر اللہ بھول گیا اللہ بھول گیا جو اللہ تعالیٰ میں یہ حقیقت سب کو پھر آتا فرما دے اس نے کو حصہ عزواج کو آتا فرما دے کہ آپ کو کہے جو بھی پھر رہے ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا بھول ہو پھر اللہ تعالیٰ کو شعف رہا ہو یا شکر کر کے یا قبر کر کے یا دعا کر کے یا شعف رہا کر کے یا شعف رہا کر کے اس حالت سے دیو اللہ تعالیٰ کو یا یہاں ثوابِ ذکر اور ثوابِ ذکر جمعہ یہ نہیں ہے ہر وقت آدمی اللہ تعالیٰ اس کا ثقر بمانہ تصدی ہے گتا رہے در مطلبے بہتا رہے اور جدی بڑھتا رہے بلکہ ثوابِ ذکر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ دکھا اور پہلے بھی عرض پر طبعہ حضورِ نبی کریم اولی طörung جون ٹھول اللہ تعالیٰ اس کا بہت آسان صریحہ یہ بتایا کہ جو مصنون وعائی بشتر سے جامو تو یہ پڑو بشتر سے اوکنے یہ پڑو بشتر سے جامو تو یہ پڑو وانے دکھلو تو یہ پڑو وردوگروں میں یہ پڑو بشتر جاؤو تو یہ پڑو منت متت وکامو تو یہ پڑو ڑدر سے دکھلو تو یہ پڑو قلاج پہ جاو تو یہ پڑو ساری دعائیں جو ربیہ کریم انہوں نے دعا لکھتا اللہ سے اندرکی قرمائی ہے یہ سب کسرات سے ذکر کا عادش بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کل کا کل کو مانگ رہے ہیں اللہ یہ میں بکا ہوں تو اہلا آپ کا شکر ہے کیونکہ زندگی دیتی آپ سے اور اللہ جو ادیس میں داخل ہو رہا ہوں آپ کی رحمت کے دروازے کل پر کول نیجے وہاں بھی کل رہا ہوں ہے اللہ خضل کے رب کا خضل ہوتا ہے ہم سے مانتا ہوں یہ سب کسرات ہیں تو ایک دعا ایسی ہے اللہ تعالیٰ جو سرد لکھرم کے نبی کریم قرآن کی سکشی ہے اتنیہ آخر کی ساری خیرات اس میں جمع رہے ہیں ایک مطلبہ میں نے ایک تقریروں کا تلسلہ بھی دعاوں پر کیا تھا لگر مکرم مجدد میں وہ ضرورتی ہو گئی ہیں اسلائی خودواب کی نسائر پدروی جلد ہے وہی دعاوں کی تسریم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو وہ پڑھنی چاہی گا اس کے ہر دعا کی تسریم کیا ہے اس کا مانگا ہے نبی جیل سور اس کا مانگا ہے جب جب کائنات جمع ہے اس میں خیرات کی بنائیوں کے وہ کرتے اور عادت ڈالے کیونکہ یہ جنگ بعد تک اعباد ہیں کیونکہ ذریعے یہ دوابِ ذکر کا کچھ نہ کچھ وقت کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حتب کرمائے جائے ہمارے حضر پرمایا کرتے ہیں جب تو ہم کروں گے مجاہتے ہیں ریاضتیں جو پچھلے سبیاء کرام نے بل جانے دین میں کیا ہیں جو لوگ ہیں پہ ہمت ہم ہیں ناکارا ہم ہیں تاں اُتنے بڑے مجاہتے ریاضتیں کریں گے لیکن عظم سرماتے ہیں کہ یہ ایسا خود کا بتا رہا ہوں کہ میں کچھ بہت بڑی ریاضت مجاہتے کی ضبورت ہے یہ دیان کی بات نام کرتے رہا ہوں اور یہ مقصد آج کرتے ہیں یہ جب چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تعلق ببود رہا فرماتے ہیں اسی کا نام نسبت ہے جو اُتنے بڑی ریاض پرمایا ہے اب میں صبروں کے لئے حضرت والا کی بڑی ریاض میں یہ مقصد پڑھ لیتا ہوں تاکہ اُتنے بڑی ریاضت کی حاضر ہو جائے پرمایا کے نسبت اور بقام کی تاریخ یہ ہے ایک غلب ہے ذکر غلب ہے ذکر یعنی اختر اوقات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے غلب سے وقت کم گدرے گا دوسرے دوازت آج یہ نام فرمانی صرف اللہ ابل حامور پر تحتیر جیسی میں ہیں اور اسی کے لئے سب مہت جاہدات جنہی اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے جن پر حسد سنت اللہ وہ مقصود ورطب ہو جاتا ہے اولاً قدر تکلق ہو جاتا ہے بعد اس جنرے اس کی متر پاہید نہیں استعال پر مقصود ہے مثل اپنے تدری کی ہو جاتا ہے وہ اخیاضات ضد کا تقاضی ہوتا ہے مگر حضرہ توجہوں سے وہ ضد مغلوب ہو جاتا ہے یعنی نسبت کی حاضر ہونا یہ بات کی تو بھی جن میں کسی گناہ کا تقاضی پر جاتا ہوتا ہے کیونکہ تقاضی جو جو جاتا ہے ضد کی توجہوں سے مغلوب ہو جاتا ہے جس رسول کو سواد کو مقام کہتے ہیں تو یہ 33 غیرت پیاری ہے لیکن بیعتبار اسباب سے پیاری ہے جنہوں مقام آپ کو غیرت پیاری ہے لیکن اس کو حاضر کرنا جو قریب سے بتایا ہے ان کو حاضر کرنا ہے پیار سے اور شہر رسول کو سواد کی تحسیت سے یہ غلب ہے ذکر و جوادتان کا خلطوم ہے نسبت کیانا تھا یعنی حضرت حق سے ایتا چالتوں کو بھی ہو جانا جس پر غرب ہے ذکر و جوادتان کا طرف تم لازم ہو اور اس نسبت پر حق پر اس دوسرے نسبت پر حق مغلوب ہے یعنی رضاوں کو یا جب انجھے کوئی نسبت آکر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس طرف سے ایک نسبت آکر ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے رضا اور جس پر یہ نسبت آکر ہو گئی اللہ تعالیٰ کہاں اللہ تعالیٰ کہاں اس کو رضا کا تقام آتی ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا مقردہ ہو گئی تو اہلے ترین جب لوگ سے نسبت کا اسلام کرتے ہیں تو مراد انہیں دو نسبتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر غرب کا یادداد اس میں بہت سنگار ساکر ہوتے ہیں جس پر غرب کا یادداد کی نسبتہ ہے جس پر غرب کوئی ہے یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا اکثر ویٹھ کر میں دیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق ہو جائے اور دو نسبت آکھ ہو یعنی کوئی گناہ جسے سنے کا اکثر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور خود زکرم بن احمد بے یہ نعمت پسکو اپنے خود زکرم بن احمد بے یہ نعمت پسکو اپنے خود زکرم بن احمد بے بہتر جوانا الحمد اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ساتھ تعلق ہو جد اسے ساتھ تعلق انسان 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 آخرت کے لئے آخرت کے لئے آپ کی رحمت کے لئے مجھ覓 شمال مجھے 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 موسیقی 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 احمد رحمی احمد رحمی احمد رحمی